السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں مرتضی عزیزی ایڈوکیٹ یو چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں محترم ویورز اگر آپ نے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے محترم ویورز آج میں اس ویلوگ میں ایک قانونی نکتہ پر جس میں سپریم کورٹ نے اتشریح کیا ہے ایک مقدمے کے دوران جو کہ اپیل کی ری ایڈمیشن یعنی اپیل ڈسمیس ہونے کے بعد جو ریسٹوریشن اس کی ہوتی ہے اس کو ہم ری ایڈمیشن کہتے ہیں جو ایسے ہی ایک مقدمہ اپیل اٹھ کورٹ کے پاس تھا تو اپیل اٹھ کورٹ میں زیر سماعت تھا اپیل کا ایک اپیل زیر سماعت تھی تو ایک پیشی پر جج صاحب جب موجود نہیں تھے تو وہ ریڈر صاحب نے وہ پیشی دی اور جو انہوں نے پیشی دی تھی اس اگلی ایک پیشی پر اپیل آٹ اور سائل پیش نہ ہو سکے اس کی وجہ سے اپیل جو ہے وہ ڈیس ویسٹ ڈیفارٹ ہو گئی یعنی خارج کر دی گئی پہلے اپیل اٹھ کورٹ کو ہی درخواست دینا بڑھتی ہے ایسے موقعوں پر تو اپیل اٹھ کورٹ میں درخواست دی تھی وکیل صاحب نے لیکن اپیل اٹھ کورٹ نے اس درخواست کو خارج کر دیا اس کے بعد یہ اس کی اس کی اپیل حالونی نہیں ہوتی تو جب اس کی بحالی کے لیے وہاں درخواست دی گئی تو اپیل اٹھ کورٹ نے اس کو مند نظر نہیں رکھا اور خارج کر دی تھی تو سپریم کورٹ میں جو ہے یہ جب اپیل دائر کی تو وہاں جو ہے وہ ہائی کورٹ میں سمات کے دوران یہ نکتہ کانون کا سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ وہ جو اپیل اٹھ کورٹ کا آڈر تھا وہ نلیٹی تھا یعنی غیر کانونی تھا اس لیے انہوں نے اس کیس کو منظور کر کے اور ریمان کر دیا تھا واپس اپیل اٹھ کورٹ کو کہ وہ دوبارہ اس نکتے کو دیکھ کر اور صحیح طور پر قانون کی انتابق اس کا فیصلہ کرے اس میں جو درخواست عدم پیروی کی کیس میں درخواست برائے ریسٹوریشن دی گئی تھی وہ بھی بقول اپیل اٹھ کورٹ کے وہ ٹائم وارڈ تھی یعنی زائد المیاد تھی اس پر بھی سپریل اٹھ کورٹ نے پھر یہ واضح کیا تھا کہ ایسے کیسز میں جہاں اپیل اٹھ کورٹ نے غیر کانونی طریقے سے بحالے کی درخواست کو خارج کیا ہو تو وہ کانون وہ حکم بھی اپیل اٹھ کورٹ کا غیر کلونی ہوگا تو وہاں یہ بھی ایک پوائنٹ تھا لیگل کی بول زائد المیاد کا اس پہ بھی سپریل اٹھ کورٹ نے یہ واضح کیا تھا کہ اس میں لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ کا آرٹیکل ون سکس ایٹ لاگو نہیں ہوتا بلکہ اس کیس میں ایسے کیس میں یعنی جس میں غیر کانونی آرڈ پاس کیا گیا ہو تو اس میں آرڈیکل ایک سو ایک لیمیٹیشن ایکٹ اپلیکیول ہوگا کیونکہ اپیل کے خارج ہونے کا عمل غیر کانونی تھا لہٰذا اسی لیے سپریم کورٹ نے اس کیس کو واپس ہی اپیلٹ کورٹ کو کہا کہ اس کا دوبارہ فیصلہ کریں یہ کیس ریپورٹ ہوا ہے انیس سو پیچانوے سی ایم آر پیج دو سو اٹھارہ اب اسی طرح کا ایک اور کیس ہے جس میں یہ پوائنٹ تھا اور یہ ایک سو یہ انیس سو پیچانوے کی کیس ہے اور اس میں بھی اپی جو ہوتی ہے آرڈر اکتالیس رول انیس کے تحت وہاں اپیل خارج ہوئی تھی تو ایک ترمیم کے ذریعے جو کہ انیس سو نوے ایکٹ کہلاتی ہے اس میں جو ہے سی پی سی کے ریلیونٹ پرویین میں امنٹ کر کے اس پہ لیمیٹیشن ایکٹ کا سیکشن پانچ لاغو کر دیا تھا اور اس کے بعد سے جو عام حالات میں اپیل خاری ہوتی ہے یعنی اس میں وہ غیر قانونی آرڈ نہ ہو کسی ریڈر نے پیش اس میں نہ دی ہوئی ہو تو اگر وہ خارج ہو جائے اور عام نورمن حالات میں پھر اس کی جو ہے ریسٹوریشن ہو تو اس کے لیے درخواست جو ہے وہ آپ زیر دفعہ پانچ ریمیٹیشن ایکٹ دائر کریں گے تو اس ترمیم کے آنے کے بعد پھر ایک اور کیس طرح کا کیس تھا تو اس میں بھی اپیلیٹ کوٹ نے جب یہ خارج کی تھی درخواست تو سپریم پورڈ نے اس درخواست کو منظور کر لیا تھا کیونکہ اس میں بھی جو پیشی دی تھی وہ ریڈر نہیں دی تھی تو یہ ایک نکتہ جو ہے قانونی یہ واضح کیا گیا ہے سپریم کوٹ کے اس کیس میں اور دیگر بھی کیس ایسے ہیں جن میں کوئل نے یہ کہا ہے کہ ریڈر کا تاریخ دینا یا پیشی دینا مناسب نہیں ہے اور یہ قانونی حکم نہیں کہلا سکتا اس لیے اس کے خلاف اگر وہ بھی ہوتا ہے تو وہ بحال کر دینی چاہیے تو یہ ایک کیس لائے دو ہزار ایک سی ایل سی پیش پانچ سو اکیانویں جن میں آپ کو یہ ترمی مل جائے گی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے تو محترم ویورز آج کیس ویلوگ میں اتنا ہی کافی ہے باقی دیگر قانونی معاملات پر انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں بات کروں گا اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و مہان میں رکھے اللہ حافظ